ایکسل میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کسی بھی نام کے آگے پکچر کو ایڈ کریں گے یعنی جیسے ہی ہم آؤس اوپر لے کے جائیں گے آپ دیکھیں تو آٹومیٹک وہ پکچر اس کی بہا پر نمائی ہو جائے گی تو اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ ہم کام کیسے کریں گے دیکھیں آپ لوگوں نے جہاں پہ بھی پکچر کو ایڈ کرنا ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی نام لکھ لی جیے جیسے میں نے یہاں پہ رانہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ماؤس کا دائیں بٹن پریس کرتے ہوئے آپ لوگ آ جائیں گے یہاں پہ یہ لکھا ہو ہے دیکھیں انسرٹ کومنٹ انسرٹ کومنٹ کے اوپر آپ لوگ آئیں گے اور یہاں پہ جو نام لکھا ہوا آئے گا اس کو آپ لوگ ریموف کر دیں گے گلیٹ کر دیں گے اس کو سلیک کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس ٹیکس باکس جو آپ کے سامنے آگیا ہے یہ کومنٹ باکس آگیا اصل میں ہم اسی کومنٹ باکس کو یوز کریں گے پیکچر کو لانے کے لئے تو سٹیپ با سٹیپ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ سٹیپ ہم لوگ کیسے لیں گے اس کے اوپر آپ نے اس کلیک کر کے یعنی اس کے اوپر آپ نے لیفٹ کلک کرنا ہے ایک دفعہ اور پھر آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے اس کے اوپر تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے مختلف آپشن آ چکی ہیں ان میں آپ لوگ چوز کریں گے فارمیٹ کومنٹس کے اوپر یہاں پہ مختلف آپ کو آپشنز مل رہی ہیں آپ کے سامنے یہ کومنٹس کی کہ آپ اس طرح سے کومنٹ کو ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ چوز کریں گے آپ کلرز اینڈ لائنز کو کلر اینڈ لائنز کے اوپر آپ لوگوں نے آ جانا ہے اور نیچے ایک سیکشن کھل جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے یہ کلرز کا سیکشن ہے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے دروپ ڈاؤن مینیو سے یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ کلرز کے مختلف آپشنز آ جائیں گے یہاں آپ کو ملے گا فیل ایفیکس کا آپشن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ اس کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ پھر آپ کو مختلف آپشنز ملنے والے ہیں ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں پکچر ایڈ کرنی ہے تو ہم یہاں پکچر کے اوپر کلک کریں گے اور پھر سلیکٹ پکچر کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ ورک آف لائن پہ آ جائیں اور جہاں آپ کی پکچر موجود ہے اس پہ چلے جائیں یہ میری پکچر یہاں پہ پڑی ہوئی ہے میں اس کو سلیکٹ کر لیا اور انسٹ کر دیا اوکے کرنے کے اوپر وہ پکچر آپ کی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ ہو چکی ہے یہاں پہ یہ پکچر ایڈ ہو گئی ہے اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ریموف کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یعنی اس نام کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے دیلیٹ کومنٹ اچھا یہاں پہ آپ کے سامنے ایک شو اور ہائیڈ بھی ہے اگر آپ ہائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے سامنے آپ کومنٹ جو ہے وہ فار ایور شو ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ شو ہی رہے گا لیکن اگر آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ہائیڈ کر دیں گے کیونکہ ہائیڈ ہوگا جیسے ماوس لائیں گے اس کے اوپر تب آئے گا لیکن اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کومنٹ کو تو آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور پھر ڈیلیٹ کومنٹ کر دیں گے تو وہ کومنٹ وہاں سے ختم ہو چکا ہے دیکھیں اور یہ نشان مجود ہوتا ہے رائٹ کلر کا دیکھیں یہ آپ کے سامنے کومنٹ کا تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ جیسے ہی ماوس اوپر ریکے جاتے ہیں تو آپ کسی پکچر کو انجرٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ایبیل اکل میں کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ